صحابہ شابان المعظم کے اندر ہی اپنے تمام دنیاوی امور کو جو ہے وہ مکمل کر لیتے تھے تمام دنیاوی امور مکمل کر لیتے تھے حتیٰ کہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ زکاة کا حساب لگا کے وہ بھی شابان میں ادا کر دیتے اور رمضان المبارک جب تشریف لے آتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کر دیتے کیا آج ہم یہ عمل نہیں کر سکتے گیارہ مہینے گیارہ مہینے ٹٹ کے کمایا دن رات محنت کی صبح کے وقت بھی جاپ کی ہے آور ٹائم بھی نائٹ شفٹ بھی کی ہے تو کیا انسان وہ گیارہ مہینے جو ہے وہ جس نے کام صاحب فراغت نہیں ہو سکتا کیا اس مہینے میں وہ تھوڑا سا کام کو کام کر دے اس مہینے میں تھوڑی فراغت حاصل کر لے اور اس مہینے میں اپنے رب کو منانے میں کامیام ہو جائے